السلام علیکم فرینڈز میں آپ کا محمد ویس اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں الیکٹریک ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اس طرح کہ ہم بورز وغیرہ لگاتے ہیں اپنے شوپز کے آگے پرنٹ پر اور اس میں لائٹنگ وغیرہ کرتے ہیں اور اس کے کنیکشنز وغیرہ کیسے ہوتے ہیں اور کون سے سرکٹ وغیرہ ہم ان کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتے کہ اس طرح کہ ہم رارز وغیرہ استعمال کرتے تھے اور اس میں کیا تھا کہ اس طرح کہ ہمیں سرکٹ وغیرہ مارکیٹ سے مل جاتے تھے اور یہ دیکھیں دو تاریں اوپر لگا دیتے تھے اور دو تاریں نیچے اسی طرح کے مطلب کہ یہ دو ٹرمینال ہیں جو ایک تار ادھر لگ جاتی تھی اور ایک تار اس طرح کے جو پوائنٹس ہوتے تھے یہ مطلب کہ دو رارز دو ٹیوبیں جو ہوتی ہیں اس کے لگے ہو گئے ایک اوپر کا ٹرمینال اور ایک نیچے کا اور ایک اوپر کا اور ایک نیچے کا لیکن ابھی کیا تاکہ ہم نے یہ تین راڈز لگائے ہیں اور اس کے کنیکشنز کیسے کی ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ یہ دو آپ کو جو ترمینالز مل لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایک ترمینال پر اس طرح کنیکٹر لگا دینا اور ادھر دوسری سائیڈ پر آپ لوگوں نے تار گزار دینی ہے سیم اسی طرح آپ لوگوں نے کیا کرنا کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھیں ایک راڈ ہے جو اس طرف سے ہم نے ترمینال لگایا سیم اسی طرح آپ لوگوں نے نیچے جانا اور جو اسی طرف کا مطلب کہ جو دوسری سائیڈ پر ہوگا ترمینال مطلب کہ آپ لوگوں نے نشان لگا لینا جو اس سائیڈ پر لگانا ہے سیم ادھر آپ لوگوں نے وہی وائر لگانی ہے تو ادھر بھی آپ لوگوں نے کنیکٹر لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں ایک ادھر وائر لگا دینی آپ لوگوں نے اور اسی طرح جو دوسری وائر ہے یہ بھی آپ لوگوں نے سیم اس طرح کا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ نشان لگا لینا ہے مطلب ہے کہ جو اوپر والا پوائنٹ ہے ادھر سے بھی جو اوپر والا پوائنٹ ہوگا ادھر ہی آپ لوگوں نے وائر لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں ادھر ایک آپ لوگوں نے وائر لگانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ دوسری جو ٹیوب ہے اس کا ایک ٹرمینال کا آپ لوگوں نے اس طرح وائر لگا دینی ہے اور ایک اوپر اس طرح یہ دیکھیں کہ مین وائر میں نے لگا دیا ٹھیک ہو گیا تو جو تیسری ٹیوب ہے تو ادھر بھی ایک کنیکٹر لگا دیا اور ادھر سے ایک تارے نکال کر مطلب کہ جس کو آپ کیا لیں کہ نیوٹرل دے دیے سب کو چاہے فیز دے دیے تو اس طرح آپ لوگوں نے مین وائر سے ادھر کنیکٹر کی مدد سے ایک ایک وائر لگا دینی ہے ٹھیک ہو گیا تو جو ہم نے بالکل ادھر سے اپنا جو ادھر سے جو مطلب کہ اس طرح کا اگر ہے ٹرمینل لگایا تھا تو سیم ادھر آپ لوگوں کو پھیلوں نے ایک وائر لگا دینی ہے اور اس طرح دوسری ٹیوب کی ایک ادھر سے وائر لگا دینی ہے تو اسی طرح تیسری ٹیوب کی ادھر وائر لگانے کے بعد سب کو آپ اس میں اس طرح ایک لوب کے جوریcriptر جوڑ دینا ہے اور ادھر سے ایک وائر یہ دیکھیں اس طرح آپ لوگوں نے کنیکٹ کر کے جو دوسری مین ہوگی فیز والی تو وہ اس طرح آپ لوگوں نے اسے کنیکشن سے کر لینے ہے لیکن کیا ہوتا کہ پہلے جو سرگٹس بگیر آتے تھے اس میں کیا آتا تھا کہ یہ دونوں تارز کے اس طرح کنیکشنز لے لیتے تھے ادھر سے دو کنیکشنز لگا دیتے تھے اور جو آپ کو میں نے پہلے سرگٹس بگیر یہ دکھائے ہیں تو اس میں ہم کیا ہوتا تھا کہ اوپر نیچے لگا دیتے تھے یہ دیکھیں جو اوپر یہ لگے ہوئے اس طرح لیکن ابھی کیونکہ ہم نے سنگل سنگل لگانی تھی تو مطلب کہ بغیر سرگٹ کے کنیکشنز کرنا تھا تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح کر لینا ہے مطلب کہ جو آپ لوگوں نے اس طرح کے دو ٹرمینال ہوتی ہیں تو اس والا جو آپ لوگوں نے ٹرمینال لگایا ہے اسی طرح جو اس سائٹ پر ٹرمینال ہوگا اسی سے آپ لوگوں نے نیچے بھی تارے لگانی ہے تو یہ دیکھیں سب کو اوپر نیٹرل مل گی سب کو نیچے فیس مل گی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اس میں نیکسٹ جو فرنٹ پر ہے فلیکس سوگیر لگائیں گے تو جو بھی مطلب کہ رات کے وقت ہم اس کو آن کریں گے تو کیا ہوتا کہ ہمارا جو بورڈ ہوگا سائن بورڈ وہ گلو کرنا شروع کر دے گا